بے کل اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے محول میں سینیٹر صاحب کیوں حکومت چاہتی ہے کہ وہ میڈیا کو ریگولیٹ کرے وہ ٹھیک ہے اس میں ان کے کچھ پوائنٹس ٹھیک بھی ہیں کہ بزنس آتا ہے اور بڑا حصہ ہے بزنس کا جو کہ بغیر ٹیکس کے جو ہے وہ جاتا ہے وہ باتیں اور اپنی جگہ پر ہو سکتی ہیں لیکن جو ایتھارٹی کا قیام ہے اور اس کے جو پروپوزل ہے یہ کہا جائے کہ پروپوزڈ جو انہوں نے بل رکھا ہے سامنے اس کے اندر تو ٹوٹل جو ہے وہ ایس دی آوازیں ہیں ان کو دبایا جائے گا تو یہ تو ہر ڈکٹیٹر نے کوشش کی ہے تقریباً تو آپ کی جماعت ایسی کوشش میں کیوں مصروف ہے عزباللہ مشیطانہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بی بی جس معاشرے میں ارتقاء کا عمل رک جائے وہ معاشرے ترقی سے بھی رک جاتے ہوتے ہیں آپ کو تو خیر سے زیادہ بہتر بتاؤں گا اور مزر صاحب کو بھی بتاؤں گا کہ پاکستان میں آخری دفعہ میڈیا کے حوالے سے جو لاب بنایا گیا تھا وہ شرط پیمرہ کا لاب تھا اور وہ دو ہزار تین میں بنایا گیا تھا سو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے اٹھانہ سال سے میڈیا کے حوالے سے پاکستان میں کوئی قوانین پر خاص کام نہیں ہو سکا اب آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پر شفٹ ہو چکی ہے میں نے آج پورے دن میں ٹی وی نہیں دیکھا اور شاید کل بھی نہ دیکھا لیکن میں ابھی اگر اپنا موبائل پر جا کے دیکھوں کہ میں نے فیس بک پر یا یوٹیوب پر کتنے وی لاکز دیکھے ہوں تو کم از کم چاہ سے پانچ گھنٹے میں نے اپنا موبائل ضرور دیکھا ہوگا جب اتنی زیادہ موڈرن وارفیر اور اتنی زیادہ ایشوز سارے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پر چلے گئے ہوں تو اگر آپ اس کو کنٹرول کا لفظ استعمال نہ کریں آپ اگر اس کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے لاز بنانا چاہے اور اس کو یہ روشنی وہ اس میں دیکھا جائے پیرائے میں کہ وہ کنٹرول کیا جائے تو میرے کی حال میں تھوڑا ایسا زیادتی ضرور ہوگی سارے لیے صاحب جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو بوٹ کے اندر بھی اور پارلیمان کے اندر بھی اس کی نیت پر انٹینشن پر ضرور بات کی جاتی ہے ابھی ہم نے پیچھلے دن پیمرا کے چیف سے پوچھا کہ فلانا جو میڈیا پر چلا تھا اس پر آپ کا کیا ہونا گیا کیونکہ وہ سوشل میڈیا سے آیا تھا اور پھر ٹی وی پر چلا گیا اس لیے اس کے پر مارا کنٹرول نہیں ہے یعنی کہ ایسے قوانین ہی نہیں اور آپ یہ دیکھیں عثمان مرزا کا جو ایس کیس تھا یا اس طرح کے باقی جو ایسیوز ہیں آپ کے ساتھ بھی کہیں کہ ایسیوز بنے ہوں گے جس میں لوگوں نے فیک نیوز آپ کے تو ہمارے پاس یا گورنمنٹ کے پاس کوئی ریگولیٹری آثورٹی نہیں ہے کہ لوگوں کو چیک ان بیلنس بھی لاسکے اب مزے کی بات یہ اس پورے کیس میں ہم نے تمام جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں انٹیوڈنگ آپ ہیں یا مزر صاحب ہیں یا باقی جتنے سٹیک ہولڈر میڈیا میں ہیں یا مالکان ہیں جو ٹی وی چینلز کے ان کو یہ پورا ایک ریگولیٹر یہ آثورٹی کا جو پیج ہے وہ پیجا گیا تھا کہ آپ اس کو پڑھئے سمجھئے اس پر جو چیز غلط ہے ہم اس کو چینلز کر سکتے ہیں لیکن آپ دیکھیں یہ جمہوریہ پر یہی کچھ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ ایک لال آنا چاہتی ہے آپ کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اس پر ایمینمنٹ دیکھیں ایڈیٹنگ دیکھیں اور پھر اس پر جو بہترین مسفدہ ہے اس کو اپروو کر دیں